اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بٹ کا سالن بٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے یہ اوجڑی سے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ ہم نے مٹن کا یہ لیا ہے آپ کو مٹن کا مل جائے بیف کا مل جائے ایکس وائز اٹ کوئی بھی مل جائے آپ وہ لے لیں اور یہ بڑا بہترین ماشاءاللہ اس کی ریسیپی ہوتی ہے تو آئیے آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ آدھا کپ لے لیں اور یہ کھانے کے آپ بڑے تین چمچ لے لیں ایکس وائز اٹ جیسے آپ کو آسانی ہو جتنی آپ کی کونٹیٹی ہو بٹ کی وہ لے لیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے لیا ہے آئل کوکنگ آئل پھر اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ ہم اچھی طرح ادرک لسن کو پکائیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور جو ہمارا کھانا ہے وہ بہترین طریقے سے بن جائے بٹ جو ہے وہ ہم لوگوں لے لیا ہے یہ جو ہے ڈیٹ کلو کا بٹ ہے یعنی کہ پندر سو گرام کے ہم نے بٹ لیا ہے اور یہ بڑے بہترین مزے کا ہوتا ہے جی تو یہ ہم نے سب سے پہلے یعنی اس کو پہلے صاف کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے تقریباً دو گھنٹے تک ککر میں اس کو بوائل کیا ہے یہ بوائل آپ نے لازمی کرنا ہے ورنہ یہ آپ کا کچھا رہ جائے گا اور پھر وہ مزے کا نہیں بنے گا جس کی ہم نے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے تو اس کی ریسپی جو ہے بڑی زبردست ہے اور بہت آسان بھی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب تک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جایا کریں چلے جی اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ہری میرش کا ہمیہ استعمال کرنے جا رہے ہیں چھے بڑے بڑے عدد چھے بڑے بڑے عظیم نچ کے یہ لیے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آہستہ آہستہ کی خوشبو جو ہے وہ آنے شروع ہوگی اس وقت جو خوشبو مجھے آ رہی ہے یہ خوشبو جو ہے وہ عدد لسن کیے بڑ کی ابھی جو ہے وہ خوشبو نہیں آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑ جو ہے اپنی اصل حالت میں ابھی آیا نہیں ہے جیسے یہ اپنی اصل حالت میں آئیں گے یہ اس کی خوشبو بڑی علی شان ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے ایک بڑے چمچ کا حلدی کا لیا ہے اور نمک جو ہے وہ ہسپیزائے کا لیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے لال مرچ جو ہے وہ بھی ہلیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں مرچ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ بڑھا لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نورمل مثالیں کھاتے ہیں نورمل نمک کھاتے ہیں تو اسی ویسے ہم نورمل تمام چیزیں رکھیں گے تاکہ یہ ہے کہ ہماری جو ریسیپی ہے وہ جنون جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو الحمدللہ بڑ کی آہستہ آہستہ خوشبو جو ہے وہ آنے سٹارٹ ہو گئی ہے مثالوں کی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ بڑ کی خوشبو کا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ بڑ کی خوشبو کیسے ہوگی تو الحمدللہ بڑ کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اچھا یہاں پہ ہم نے پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو کے ٹاماٹر لیے ہیں اور اس کے ہم نے برابر برابر پیسز بنا لیے نہ زیادہ بڑے کی ہیں نہ چھوٹے کی ہیں اور یہ ہے کہ اب اس میں ہم نے مستقل اس کو پکانا ہے یوں نہیں ہے کہ ہم نے یعنی پانی ڈال کے چھوڑ دینا نہیں ہم مستقل اس کو پکائیں گے تاکہ ٹاماٹر کے اوپر سے جو چلکا ہے وہ نکل جائے لیکن آپ نے سٹارٹنگ سے چلکا نہیں اٹھانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ دیر تک اس کو پکانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا بڑ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہ تھوڑا سا مثال ہم نے مزید اس میں ایٹ کیا ہے ہم یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور بہت بہترین یقین کریں بہت بہترین اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے جو ہجڑی ہم بناتا ہیں یہ اوجڑی سے ہائی لیول کا ہے یوں سمجھ لیں کہ بہت عالی کالیٹی کے یہ جو بڑ بنتا ہے اور یہ مہنگا بھی ہوتا ہے بڑ کے اس کے بنیزبت اوجڑی کے بنیزبت یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے کیونکہ یہ درہ مشکل سے بنتا ہے یہ ہوتا ہے اسی اوجڑی سے ہی بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مہنہ زیادہ ہوتی ہے اس کی صفائی ہے کٹائی ہے اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی بہت عالی شان اس کی خوشبو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ہمارا بڑ وہ تیار ہے ماشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ہم نے اس کی آسان سی ریزی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں آپ نے پچھوں کو بھی کھلایں مہمانوں کو بھی کھلایں یہ نہیں ہے یعنی اکثر لوگ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو جسم کے لئے انسانی جسم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ چیزیں کھانی چاہیے ان میں منرل ویٹامن ایکس وائی زی بلا 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 بہت چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے یہ صحت مند کھانے ہیں اور یہ گوش یہ ساتھ یہ بھی استعمال کیا کریں اللہ رب العزت نے یہ پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کیلئے بنایا ہوگا اور ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ جو اوجڑی ہوتی ہے یہ میدے کیلئے بہت بہترین ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یقین کریں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ کیسے جو ہے خوبصورت ماشاءاللہ جتنا خوبصورت اس کا لکھ نظر آرہا ہے آپ یقین کریں یہ کھانے میں ات سے ہی بہت زیادہ لشان ہے بہت زیادہ لشان ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دنیا پودینے ہمارا کھانا تیار ہے